بچت بزار میں کس قدر رش ہے اس ہفتے کے ریٹس آخر کیا ہے اور کیا چل رہے ہیں رمضان مبارک بھی قریب آ رہا ہے یہ دیکھیں بھئی یہ حال ہے یہاں پر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ نہیں نہیں میں پہلے بھی آتی آپ ہی میں نے یہ سٹال ڈھونڈی لیا یہ دیکھیں بھئی یہاں پر کچھ سر بھی برکنگ بھی چل رہی ہے آٹے کی لائن پر کس قدر رش ہے آپ کے دیکھیں اور اس سٹال پہ بھی بے تہاشا ہے رش اندازہ لگائیں کہ ایک آلو اور پیاس کے لیے ہمیں اس طرح سے دیکھیں اس ملک میں ایک آلو اور پیاس بھی ہمیں اس طرح سے خریدنا پڑ رہا ہے چاہے پاستہ ہو میکرونی ہو کیچپ ہو ہر چیز پہ یہاں پر آپ کو ریلیف مل رہا ہے یہ ہے گوشت کا سٹال اور اندر در جانا بہت مشکل ہے ایک بھی زفعہ آگئے ہیں کیا مطلب کیا رہا ہے اور کیا پلاننگ ہے کہ نیکسٹ وگ اور کیا چیزیں اس میں ہوں گی اسلام علیکم اس وقت میں دوبارہ موجود ہوں اکیل بھائی کے یقینی بچت بزار پہ تو یہاں پر آنے کا دوبارہ آج میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں دکھا سکوں کے ویڈیوز کے بعد جو ہے اس بچت بزار میں کس قدر رش ہے اور اس طرف بھی دیکھ سکتے آپ کس قدر لائن ہے اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کی طرف بھی کتنی لائن ہے تو آئی جی میں آپ کو اس ہفتے کے ریٹس دکھاتی ہوں کہ اس ہفتے کے ریٹس آخر کیا ہے اور کیا چل رہے ہیں رمضان مبارک بھی قریب آ رہا ہے اور اس کے حوالے سے یہاں پر کیا پیکج دیا جا رہا ہے آلماست یہاں پر سارے چیزوں پر بہت ساتھ رش ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں تو پھر میرے ساتھ رہیے گا چلے جی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کہ کس قدر یہاں پر رش ہے اور جس طرح میرے پاس میسیج پر ریکویسٹ آئی تھی کہ یہاں پر چاول اور گرم سالے بغیرہ مل رہے ہیں تو اس ہفتے انہوں نے یہاں پر چاول کی بھی ارنجمنٹ کی تھی اور گرم سالے کے چھوٹے چھوٹے پیکج بھی رکھے تھے تو انہوں نے یہاں پر اس دفعہ اس کی بھی ارنجمنٹ کی تھی بہتہاشا رش ہے ظاہر سی باتیں یہاں پر کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے کچھ نہ کچھ نہیں میرے سال سے بہت سال ہے یہاں پر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اس لئے یہاں پر ہر سٹال پر بے تہاشا رش ہے اس وقت میں موجودو بسکٹ کے سٹال پر تو دیکھتے ہیں بسکٹ کی کیا پرائز اس پرائز ہے نیاز بھائی کیا پرائز ہے سپرائز ہے تلا بھائی سیل کر رہا ہے تلا بھائی بتائیے یہ بسکٹ اور کیا پرائز ہے یہ بہار ملتا ہے آپ کو ایک سو سٹارٹ روپے گا یہ تیس روپے بسکٹ ہے ہمارا یہ بہار ایک ساسی روپے گا ملتا ہے اور یہاں پر ہمارے جو ایک سو بیس روپے کا سٹال ہے سو روپے گا یہ ہم دے رہے ہیں یہاں پر بچت بزار ہم نے لگایا ہے کوکینیا کا سٹال ہے ہمارے پار الحمدللہ کمپنی سے ہوں میں بھی کمپنی کے بھائی ہوں اور فرائز سٹال ہے اور سمجھیں کہ عوام کے لیے ہم نے یہ کمپنی کے سیلز مینیجر ہے یہ بلتا ہے یہ آپ کی بسکٹ ہے یہ بلتا ہے تو یہاں پر اگر بسکٹ لینا ہے کچھ بھی لینا ہے تو آپ یہاں پر آئیں بچت بزار پر اور جو ہے سارے چیزیں یہاں سے پرچیس کریں یہ دیکھیں بھائی یہ حال ہے یہاں پر صبح سے کہ اتنے سارے بسکٹ کی کٹرن ہے اور یہ سارے کے سارے چیزیں یہاں پر اچھا بھائی یہاں پر این کھرے کے کیا پرائز تھے یہاں پر ساٹھ روپے کےجی تھے اور کیا کیا چیزیں تھی اس کے علاوہ یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہ ہے بچت بزار بچت بزار کا مصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر صبح جلدی آنا ہے کیونکہ ایک اسٹال کی ویڈیو بنانے پر اسٹال کی چیزیں ختم ہو جا رہے ہیں مہت بہت شکریہ اسلام علیکم مونیر بھائی کیسے آپ مالیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ پر آئیے جی جی بالکل الحمدللہ اچھا میں پچھلے ہفتہ آئیتی تو میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی میسیجز آئے کہ یہاں پر چاول وغیرہ ملتا ہے اور گرم مسالے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں میں نے یہ ریپلائی تو دے دیا جیسے کہ یہاں پر کی پسے ہوئے مطلب گرم مسالے ملتے ہیں باہت مجھے ثابت گرم مسالے کے حوالے سے بتا دیں کہ یہاں پر ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں گرم مسالے بھی یہاں ملتا ہے جو ختم ہو چکا ہے جی جی ملتے ہیں اور دیگر مسائلہ ختم ہوگا ہے اس کی پرائیس کیا ہے یہ ایک سو پرچیس گرام کا پیکٹ ہے ساڑ رویہ اتنا سارا نہیں کرے ہیں بھائی آپ یہ دیکھیں یہاں پر پسے ہوئے گرم مسائلے ملتے ہیں اور ثابت گرم مسائلے بھی دیں جو اس وقت جو ہے ختم ہو چکے ہیں چاول بھی چاول بھی چاول بھی یعنی کہ چاول تو اس وقت ہی آئے پریویس وقت نہیں تھے چاول تو بھائی آپ کی ریکویس پر دیکھیں یہاں پر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے آپ کو جس چیز کی ریکوائیمنٹ ہے یہاں پر وہ ساری جیسے جتنا ہو سکتا ہے فوری یہ لوگ یہاں پر آپ کے لیے پروائیٹ کر رہے ہیں بھاب و شکریہ آپ کا سر آج کی ریٹس ہے یہاں کے یہ میں نے ریٹس بھی آپ کو دکھا دی ہیں یہ کانٹیک نمبر بھی اس میں سب کے مینشن ہیں اور یہ ریٹ بھی ہیں آپ کے اکیل یقینی بچرداد کی آج کی ریٹس ہے آپ کا نام محمد ابراہ میں نے یہاں پر مجھے تو سب سے پہلے لگا کہ شاید یہاں پر کہا تو جا رہا ہے کہ آٹا فتم ہو گیا لیکن جب میں نے یہاں پر اتنے سارے آٹا دیکھا تو کیا یہ آپ کا یہ میں اور میری کزر نے دو دو فملیز ہیں اچھا آپ فرس ٹائم آئے نہیں نہیں میں پہلے بھی آ چکے اور آپ کو یہاں پر فائدہ نظر آیا تو بھئی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ دیکھیں بھائی یہاں پر جو ہیں آ رہے ہیں لوگ اور اس طرح سے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کر رہے ہیں فیملی وائز بھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ کالی مرچ کا پیکٹ ہے اور یہاں پر کالی مرچ ہے لوم ہے بھائی اس پر کاشی بھائی میرے ساتھ موجود ہے آخر میں نے یہ سٹال ڈھونڈی لیا جہاں پر ہیں گرم مسالے جس کے آپ لوگوں نے پوچھا بھی تا جہاں پر غرب مسالے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں گرم مسالے بھی ہیں کالی مرچ بھی ہے گلوان بھی ہے بھی ہے ہم گلوان بھی ہوں 90 روپے درزان کے حساب سے اور یہ ایک cirque makes اور یہاں پر 12 عیم کٹ خریدیں پڑیں گے بہت ریلیو دے رہے ہیں ایسا تو ایک سویس روپے کے بارہ پیکٹ ہو رہے ہیں اور آپ بارہ پیکٹ دے رہے ہیں نوے روپے کے جی جی بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ کاشیب بھائی تو یہ دیکھیں بھائی یہ رہا گرم سالوں کا سٹال جو آپ کو ایک پیکٹ نہیں لینے پڑے گی بارہ اور جس نوے پھر بھی آپ کو چھے چھے کر کے بھی آپ لے سکتے یعنی کہ چھے آپ نے لانگ کے پیکٹ لے لیے چھے آپ نے کالی مرچ کے چھے زیرا کے چیزیں اور بھی یہاں پر چیزیں تھی لیکن اب وہ ختم ہو چکی ہیں کیونکہ رش دیکھیں آپ چیزیں ختم ہونے کے باوجود بھی بے تہاشا یہاں پر ہے رش آپ دیکھیں یہ دیکھیں لیول رش کا لیول دیکھیں تو بھائی اب دیکھتے ہیں آخر ہم چلے ہم چلتے ہیں لسن ادرک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ لسن ادرک کے کیا پرائز ہے آج اس ویگ یہ دیکھیں بھائی پپلک جو ہو کس قدر قوائنٹیٹی میں لسن ادرک لے کے چاہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یقینا ان کے رمگان کی تیاری کر رہے ہیں کہ سپیٹ کفائی گرینٹ کر کے رکھیں گے اور اس پچت پسار سے ہو سکے لوگ یہاں پر آکے فائدہ ہوتھانے کی پوری پوری پوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہاں پر پکسر بھی برکنگ بھی چل رہی ہے پیکنگ بھی چل رہی ہے ادرک کا جو ہے ایک پاو کا پیکٹ ہے یہ ہے جسٹ ایک سو دس روپے کا اور یہ لسن کا پیکٹ ہے لسن کا پیکٹ ہے آدھر کلوں کا جیل سو روپے کا یہ دیکھیں بھائی یہ آٹے کا سٹال ہے لائن منا رہے آٹا بننا نہیں ہے اور آٹا برینڈیٹ ہے تو لوکل آٹا نہیں ہے تو آٹے کی لائن پہ کس قدر رش ہے آپ کے دیکھیں کہ ٹوکل لینے کے باوجود بھی یہاں پر آج مجبورن لوگوں کو جو ہے وہ کیوں بنانا مجبورن لوگوں کو کیوں بنانا پڑ رہا ہے لائن کرنی پڑ رہی ہے کہ لائن وائزو میں وہ ازلی یہاں سے آٹا پرچیز کر سکیں گے تو یہ ہے اس بچت بچوار کا لیلائے اس بچت بچوار ہم بہار چلے ہیں گراؤن سے یہاں پر کچھ کا کچھ فائدہ ہے عوام کا تو آج عوام آج پبلک یہاں پر کھڑی ہیں اور زیادہ سے زیادہ سٹوک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ رمضان و مبارک کر رہی ہیں تو سب ہی سوچ رہے ہیں کہ رو دے رکھ کے اس طرح سے آنے سے لیکھ رہے ہیں ہم پہنے ہی آتے چینی سے اور یہ دیکھیں دو دو پیکٹس لوگ لے کے جا رہے ہیں اور جسٹ اور جسٹ چھ سو روپے کا ہے یہ پائیس تیجی کا پیکٹ ہے تو پراؤڈ ہو ہوتے اس سٹال پر ہم بات نہیں کر سکتے یہ ہے آٹا اور دالک کا دوکن کا سٹال یہاں سے آپ آگے پہلے آٹا اور دالک کے لیے آٹا اور دالک کے لیے آٹا پر اینت اوپن لیں گے اس کے بعد جب ہمیں آٹا اور دالک کے لیے اور اس سٹال پہ بھی بے تہاشا ہے رش وہ کیوں ہیں آخر کیا چیز مل رہی ہے اس سٹال پہ چلیں جی وہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس سٹال پہ رش ہے کیا چیز اس سٹال پہ مل رہی ہے چلیں بھی دیکھیں تو بھائی اس سٹال پہ رش اس لیے کہ یہاں پر مل رہا ہے آلو اور اس سٹال پہ سامنے ماتے سٹال پہ مل رہا ہے یہ ہے پیاز آسلام ساجد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے اچھے ساجد بھائی یہ بتائیں کہ اتنا کراؤڈ اتنا کراؤڈ ہے اس کو کنٹرول کرنا گرمی الال اور اوپر سے فی سبیلیلہ کام کرنا ٹھیک ہے تو میں اس کی لیے تو بہت بہت آپ کو جو ہے ہیٹس آف کہوں گی کہ آپ کے بہت اچھی کامی شہیئے اب آپ مجھے ریٹس بتائیں کہ آلو اور پیاز کے ریٹس کے آئیں اس لیے اس لیے اس لیے دو کلو ساٹھ کے دو کلو ساٹھ کے دو کلو ساٹھ نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے نمی روپے کلو آپ نے پیاز کر دی ہے نمی روپے کلو مطلب کافی ریٹس کام ہو گا ہے پیشنے ہفتے کے نزب کیا آلو کلو پیاز دی ہے بیٹا بہت 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 شکریہ یہ دیکھیں پیاز کے پیاز لیے پیاز کیلئے ہمیں اس طرح سے دیکھیں اس ملک میں ایک آلو اور پیاز بھی ہمیں اس طرح سے خریدنا پڑھ رہا ہے جو ہر ٹھیلے پہ ایزلی اویلی بلتا تو یہ حال ہو چکا ہے ہمارے ملک کا یہ نوبت آ چکی ہے ہماری اور اب بھی ہم نہیں نکلیں تو پھر کیا فائدہ ہوا ہے میرا دوبارہ یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ یہ بزار یقینی بزار جو ہے وہ واقعی یقینی بزار ہے کوئی اسی چیز نہیں ہے کوئی اسی بات نہیں ہے اس کا اندازہ بھی سکراؤٹ سے ہنڈیڈ پرسنگ لگا سکتے ہیں آج جو مجھے ایک نیو چیز نظر آئی ہے وہ اسٹال پہ یہ ہے کہ یہاں پر میکرونی پاسٹا کیچپ بغیرہ بھی آویلیبل ہیں لیکن رمضان سے ریلیٹیڈ جو ہی ساری چیزیں ہیں کہ میکرونی لوگ بناتے ہیں بچے بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں کیچپ بھی جو ہے وہ ڈیلی روٹین لائف میں ہمارے لئے وہ استعمال ہوتا ہے جی بھائی اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں جی اچھا جی آج مجھے یہاں پر نیو چیز نظر آئی اکینی بجت بزار میں میکرونی اور کیچپ اب آپ مجھے اس کے ملیٹ بتائیں کیا ہے یہ نبا روپے کا پاسٹا کا پیکٹ ہے یہ والے یہ سو تیس کے ہیں یہ کے سار یہ جو ہے شیر خورمہ میں جو رنگی سوائیاں ہوتی ہیں یہ ہنڈرڈ روپیس سو روپے کا پیکٹ ہے اور یہ کیچپ کنے کا دے رہا ہے کیچپ بھی ڈیلڈ روپے گئے تو بھائی اس پہ دی بہت 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 شکریہ تو دیکھیں آپ یہاں پر چاہے پاسٹا ہو میکرونی ہو کیچپ ہو ہر چیز پہ یہاں پر آپ کو ریلیف مل رہا ہے آلو پیاس بھی دیکھیں ختم ہونے والا ہے آٹا دیکھیں آیا اور یہ آٹا ختم بھی ہو چکا ہے یہ ہے گوشت کا سٹال اور مسکل ہے اور اندر در جانا بہت مشکل ہے وہاں پر آپ کو دیکھا تھاکنے گھوشت کا سٹال ہے اور اس قدر رش ہو رہا ہی اور وہاں پر پوری کٹنگ بہتر ہو رہی ہے یہ تک کہیں یہ یہی پہ تک سامنے کیا لہذا بھی آ رہے نہیں ہے کہ ساں کی آپ لے دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ہی جو پہم دیکھ رہا ہوں پہ ایک سامنے ہی پر چمینہ کیا رہا ہوں اور میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی کہ یہاں پر چاول ہے گرم مسالے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو اب آپ مجھے اس کے حوالے سے چیزیں دیٹیل دیتے ہیں چیزیں دیٹیل دیتے ہیں تو آپ کے دام میں سبس ملا تھا کہ کچھ دو پر چھپا کے آجائے ہیں چھپا کے آجائے ہیں چھپا کے دارے ہیں سابون مگر آئے ہیں ہنڈے کا دفع کر آگیا ہے اچھا ایک بیس دفع آگیا ہے میکنونی پاسٹا ہے رمضان کے بھی تیاری ہم کر رہے ہیں اور کیا پلانیگ ہے کہ نیکس ویگ اور کیا چیزیں اس میں ہوں گی نیکس ویگ امید ہے کہ شاید ہم چکن کے دفع کریں چکن ایڈ ہو جائے گا بیف تو یہاں پر اویلی بل ہے آج بیف کے کیا پرائز ہے سر بیف جو لاسٹ ہے چھے سو پیٹیس ہڈی والا چھے سو پیٹیس ہڈی والا اور ساتھ سو پیٹیس بغیر ہڈی والا بیف ہے نیکس ویگ انشاءاللہ چیزیں چکن بھی اویلی بل ہو جائے گا اور انڈ بھی یہاں پر آگ چکے ہیں انڈے کیا پر درزن ہے دو سو چالیس پر ہم نے بہت برخت پیٹم ہے کہ آکے ہم لگا دیں گے لیکن اس کو دیکھنا آپ کو پڑے گا سارے چیزیں آپ کو فرنی پڑے گی تو یہی پہ کرتی ہوں میں اپنی ویڈیو کا اینڈ امید ہے آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چانل unlimited سرپرائز اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچیں تاکہ لوگوں تک یہ awareness جائے کہ یہاں پر اب میں ایڈرز بھی بتا دوں کہ مین انچولی امروحہ گراؤنڈ پہ بلوک ٹوائنٹی پہ یہ بچت بزار اکیل یقینی بچت بزار کے نام سے لگا ہوا ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ